تو دوستو نمسکار آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج ہمیں اس ویڈیو میں بات کریں گے جو گائیں بہنس ہے اس میں ہونے بیانے سے پہلے جو تھنیلہ روگ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو کیا اس کا علاج ہوتا ہے کیا اس کی ہم منیجمنٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم پر جو پسو کا دیان ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا رکھنا کیونکہ اگر بیانے سے پہلے میں سٹائٹس ہو جاتی تو پسو مالک اس پر اتنا دیان نہیں دیتا وہ سوچتا ہے کہ وہ لیوٹی میں یا تو بادی آئی ہوئی ہے یا پھر اس میں ایسے سویلنگ آگئی اکثر ایسا کیا ہوتا ہے کہ پسو مالک ایسا سوچتا ہے اور پسو کا تھن ہے وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کو اس بات سے اس بیماری سے غائم حیث کو بچانا ہے تو اس کے لیے آپ میں جو ویڈیو ہے پورا دیکھنا اس میں کیا سمادان ہونے والا کیا سمادان رہے گا کیسے علاج کر سکتے ہیں دوستو اور اس کے جو منیجمنٹ ہے پسو کی بیانے سے پہلے وہ کیسے کریں تو دوستو اگر کوئی بھی چینل پر نیا ہے تو ویڈیو کو وائک ضرور کریں اور سب سے چھوٹی ریکویسٹ رہے گی کہ چینل کو سسکرائب ضرور کریں تو دوستو ہم بات کرتے ہیں جو تھنیلا روگ ہے بیانے سے پہلے ہونے والا تھنیلا روگ اکثر کیا ہوتا ہے جب پسو بیٹھتا ہے اس کے نیچے جو کیچڑ رہتا ہے اچھے حساب صفائی نہیں ہوتی اچھے منیجمنٹ نہیں ہوتی دیری فارم پر تو وہاں سے یا تو بیکٹیریاں انٹر کر جاتا ہے یا پھر جو ہم زیادہ لمبے سمیہ تک دودھ دینے والا پسو ہوتا ہے جو لمبے سمیہ تک دودھ دیتا ہے کئی بار پسو بیاتے بیاتے ٹائم بھی دودھ دیتا ہے بیان جاتا ہے پھر بھی دودھ دے رہا ہے تو دوستو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جب بیانے کے دو تین دن رہتے ہیں تب اس کا دودھ نکالنا بند کر دیتے ہیں اس کنڈیسن میں جو میسٹائٹیس ہے ایکیوٹ میسٹائٹیس ہوتی ہے پسو کی ایڈر میں سویلنگ آ جاتی ہے پسو مالک سوچتا ہے کہ یہ عبادی ہے اس کا علاج نہیں کرواتا تو دوستو ایسے میں آپ کا پسو ہے وہ بالکل خراب ہو جائے گا تو پسو کو اگر آپ کو ڈرائی کرنا یعنی دودھ سے چھوڑنا ہے جو بیاتے بیاتے دودھ دیتا ہے اس پسو کا جو جان سے یہ دیکھنے ہوئی ملتا ہے کہ وہ پسو اپنا دودھ زیادہ نکال نہیں پاتا جیسے اس بیانت میں دس لٹر دے رہا ہے آگے بیائے گا تب بھی دس لٹر میں رہ جائے گا تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے پسو کو دو مہینے پہلے جو بیانے سے پہلے سینٹیفک ریجن ہے دو مہینے سے پہلے ڈرائی پسو کو کرنا ہی کرنا چاہیے اس کے لئے آپ پسو کو وائٹم ایس دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وائٹم ایس ہے جو بائیوٹین ہوتا ہے ہمارا بی سیون ویٹامین کہتے ہیں اس کا ایک مکھے رول ہوتا ہے پسو کو ڈرائی کرنے میں اڈر کی بھی اچھی منیجمنٹ رہتی ہے جو اڈر میں الویلس سیل ہے وہ بھی اچھے سے میچور بھی ہو جاتے ہیں پسو ہے وہ بھی اپنا اڈر ہے وہ بڑا ہوتا ہے پسو کا تو دو مہینے پہلے یا دے سکتے ہو آپ یا پھر فٹکڑی ہوتی ہے وہ پسو کو کھلا سکتے ہو اس سے پسو ہے وہ دودھ سے سوک جاتا ہے اگر آپ کہو گے تو میں اس پہ ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ جو پسو ہے اسے دودھ سے کیسے ڈرائی کرنا ہوتا ہے دوستو اب آتیس میں ٹریٹیمنٹ کی بات ایک کام کرنا ہے آپ کو کی ایک ثرمامیٹر گھر پر اپنے ضرور رکھیں جو پسو مالک ہے وہ ثرمامیٹر ہے ڈیشٹل ثرمامیٹر لے سکتے ہیں کیونکہ جو مرکری ہوتا ہے اس میں پارا تھوڑا موسکل سے دیکھا ڈیشٹل ثرمامیٹر رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ جہاں پر ایک ڈیڈ لاکی گائیں یا بہنس رکھ رہے ہو تو ثرمامیٹر بھی تو آپ لے سکتے اس سے جو کیا ہے اگر آپ کو ایسا کچھ لگے بھی اڈر میں جو سویلنگ ہے آپ کو بادی کا کان کہ وہ نہیں ٹالنا ہے تو اس سمیں آپ جو پسو کا تیمپریچر دیکھ سکتے ہو مہستائیٹی سے انفیکشن ہوا ہے تو ہنڈر پسنٹ بوڑی میں تیمپریچر ہے وہ آتا ہی آتا ہے آپ اس پہ یہ بات کا دیان کر سکتے ہو یا پھر جو انٹرامیمری انفیوزن آتے ہیں جیسے جو بات کریں تو جو انٹس کمپنی کی بھی آتا ہے جو انٹرامیمری سسپنسن ہوتا ہے جو سیدھے تھن میں دواء چڑھ آئی جاتی ہے اور ایک پینڈیسٹین ایسے چاہتا ہے اس سے جو پسو رکھتا ہے وہ ہر انسان واقعی پہ ہری رنگ کا اتنا کیوپ آتا ہے سائد چالیس پن تاریس روپے کا جو ٹیوب آتا ہے وہ آپ کو لینا اگر آپ کے پسو میں آپ کی ایسی دیکت لگے بھی ہاں اسے تھنیلہ ہو گیا ہے یا پھر جو میسٹریسٹیس ہے وہ ہو گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے بارہ گھنٹے کے اندر تین میں پینڈیسٹین ایسس کی ہوتی ہے وہ آپ جو پسو کے تھن میں وہ لگا سکتے ہیں آپ کو سویلنگ کم کرنا ہے اس کے لیے سیٹو پیپٹا سالٹ رہتا ہے ایس پی ڈی بولس آتی ہے ایس پی جو ہومن میں جو گولی آتی ہے سیٹو پیپٹا ڈیس کی ایس پی ڈی پسووں میں آتی ہے جو سیٹو پیپٹا ڈیس سالٹ رہتا ہے وہ سویلنگ کو کم کر دیکھا جو انفیکشن ہے اسے بھی روکتا ہے ساتھ میں اگر آپ چاہو تو اپنے پسو کو ایک ویٹنیرین کو ضرور دکھائیں اگر ایسی آوستہ آپ کو آپ کے پسو میں لگے کہ اس میں میسٹریٹیس ہو گیا ہے اڈر میں سویلنگ ہے تو ویٹنیرین کو ضرور دکھائیں وہ اپنے طرف سے سٹیبل علاج کرتے ہیں کوئی بھی ویٹنیرین غلط علاج نہیں کرتا دوستو اس بات کا جو منیجمنٹ ہے اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جو بیانے والا پسو ہے اسے اچھی سی ایک طرف آئیسولیٹ کر کے الگ کر کے رکھیں نیچے اس کے جو فرس ہوتا ہے اس پر اچھی طرح سافت سفائی رکھیں اس کے تو لال دوائی کا چھڑکاؤ کریں کیونکہ لال دوائی سب سے اچھا انٹی سیپٹک ہوتا ہے لال دوائی کا بھی چھڑکاؤ کر سکتے ہیں کئی پرکار جو مارکٹ میں پاودر آتے ہیں جیسے تھنگارڈ ہے میش ٹالپ ہے میش ٹی کٹ ہے اس کا بھی آپ پسو میں استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آج یہ چھوٹی جانکاری تھی جو آپ کو دینا میں اہم سمجھتا ہوں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک دوستو نمسکار دنیا بار